محمد گوری کو ترائن پہنچنے کے لیے ایک میٹر بھی جائے چندر کی سیما کے بھی ترسے ہو کے نہیں گجڑنا تھا تو کس طرح سے جائے چندر گدار ہو گیا اب میں بتاتا ہوں کہ یہ شڑیندر کس کا ہے پرتھرہ چوہان کے ہارنے کے بعد جو سب سے بڑی چنوٹی اتپن کی اس گلام بنچ کے لیے جو گوری کے جو گلام تھے ایبک وغیرہ ان کے لیے سب سے بڑی چنوٹی جائے چندر نے پیش کی تھی اور جائے چندر کی اس چنوٹی کو دبانے میں ان کے دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا اور بعد میں جائے چندر کے ودھ کے بعد جائے چندر کا نوج ایک بار ان کے ہاتھ میں چلا گیا لیکن پھر اس کا جو بیٹا تھا اس نے واپس کننوج پر قبضہ کیا کننوج کو ان سے حاصل کیا اور ان کو خدیر کے وہاں دلی تک پہنچایا ہے ان گلام بنچ کا جو شاسن تھا وہ دلی کے سو ڈیڑھ سو کلومیٹر کے اترک تو اور کہیں نہیں رہا جائے چندر اور جائے چندر کے بنچجوں سے ان کو اتنی چنوٹیاں ملیں کہ یہ جائے چندر کو ناپسند ہی نہیں جائے چندر سے گھرنا کرتے اور اس لیے ان کے اتحاسکاروں نے جائے چندر کے اوپر یہ ایک کالک مڑی جو ہم بے وقوفوں کی طرح آج تک ڈوئے جا رہے ہیں